نائے جانے ہیں وہ ایک پل ہی تھا مکہ سے لے کر لا مکہ تک پر مات ہوئے زمین سے زمان تک خرش سے عشد تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے وہاں تک جہاں وہاں گا بھی نامرشان نہیں تھا وہ ایک ہی پل تھا اسی پل میں سارا سفر سفر میراج ہوا وہ ایک ہی پل میں سارا سفر سفر برزخ ہوا وہ ایک ہی پل ایک ہی پل میں ساری نماز ساری نماز بیت المقدس میں ادا ہوئی وہ ایک ہی پل میں سارے جنت کا معاینہ ہوا ایک ہی پل میں ساری جہنم کا معاینہ ہوا صدرت کا ہوا اور عشقرشی لوہ کلم کا ہوا ارے وہ ایک ہی پل میں پل میں ساری خدای خدا کا جلوہ عطا کیا تھا پل ہی تھا جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ یہ ایک پل میں مقام میں فرش سے عشق آزم تک لاتا ہے تو امتِ مصطفیٰ کو دیوانِ مصطفیٰ کو بھی یہ حکم دیتا ہے کہ تکتے رہو پل ہی وہ پل اس تکڑے میں وہ کونسا پل آ جائے گا وہ پل اگر دھگ گیا بس بیڑا صحابہ سے پوچھیں ایک اندھے صحابی تھی آپ لوگ یہ مستمجھیں کہ محکنوں کو سپائے کی ہے ولیوں کی ہے تو انشاءاللہ تبارکو تعالیٰ میں یہیں سے چلا آتا کیونکہ اصل مقصد کو پہنچنا نا اصل مقصد کو پہنچنا انشاءاللہ یہ امیر تھام کے بیٹھیں کہ انشاءاللہ تبارکو تعالیٰ صدق مدینے والے کے صدق بغداد والے کے آج ہی ہم اپنا پورا مقصد کر کے اٹھیں گے وہ صحابی صحابی عیو رجی اللہ تعالی جس کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے وقت وہ پیدائشی نابینا ہے کیا ہے وہ پیدائشی نابینا ہے اندھے صحابی ہے آنکھ نہیں ہے بینائی نہیں ہے مگر ایمان لائے ہیں لحمد اللہ ایمان لائے ہیں مگر کشل آئے ہیں وہ دیکھ کر نہیں سن کر وہ دیکھ کر نہیں سن کر سرکار کی باتیں سن کر سرکار کی شان و آن و بانو سن کر سرکار کے معجزات کو سن کر سرکار کی چالو چلنو کردار کو سن کر عاشق ہو گئے ایمان لائے جب وہ ایمان لائے مگر آرزو پیدا ہوئی آرزو پیدا ہوئی کیا آرزو پیدا ہوئی ایک بار تو میں سرکار کا دیدار کرنے ایک بار سرکار کا دیدار کرنے تو کیا کیا جائے چلو جہاں سرکار کی محفیل لگی ہے جلو جہاں سرکار کی محفل لگی ہے تو ساری محفلیں یہ محفلوں کا لگانا وہ صحابہ کی سلط ہے کیوں سرکار کی محفل جہاں لگ جاتی ہے اور شما کے ارد و گرد جیسے پروری عمر کر آتے ہیں تو صحابہ بھی نوسی طرح عمر کر آتے تھے جہاں سرکار کی محفل لگ جاتی تھی ابھی یہ عاشقانِ مصطفیٰ یہ غلامانِ مصطفیٰ بھی وہی سنتیں ادا کرتے ہیں جہاں سرکار کے ناموں کی محفل لگ جاتی ہے چاہے رسولِ آزم کی ہو چاہے غنشِ آزم کی ہو چاہے شہیدِ آزم کی ہو جن کے ناموں کی محفل لگ جاتی ہے پروانے چلے آ جاتے ہیں یہ صحابہ کی سنت ہے یہ صحابہ کی سنت ہے بہر قیف جب ان کو ارادہ ہوا سرکار کی محفل لگی سارے صحابہ ہیں صحابہ کے جھرمت میں انہی کی محفل میں سرکار سرکار تو شیف فرما ہے اور وہ صحابی اندھے صاحبی اور آہستہ آہستہ اندھے صاحبی دیکھتا نہیں ہے آہستہ آہستہ لوگوں کو ہٹاتے ہٹاتے سامنے آ رہے ہیں آہستہ آہستہ لوگوں کو ہٹاتے سامنے آ رہے ہیں اور آتے آتے سامنے آئے لوگ ہٹتے جا رہے ہیں اندھے صاحبی ہٹاتے ہٹاتے چقدر جاگ گئی تھے سبحان اللہ سسمت جاگ گئی سبحان اللہ جب سرکار کی بارگاہ میں لوگوں کو ہٹا کر جب قریب آ گئے قریب آنے کے بعد پتا چلا پتا چلا سرکار روبرو ہے سرکار روبرو ہے رسول اللہ روبرو ہے روبرو ہے اور کہا اے اندھرزہ آپ کیا بات ہے تو اندھر مگر آیا بارگاہ ہے رسول میں اب دیکھئے کیا ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اب اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کی شان و آن و بانہ سنی آپ کے موجزات کو سنا آپ کے کردار کو سنا آپ کی چالو چلک کو سنا محبت پیدا ہو گئی محبت پیدا ہو گئی میں ایمان لائے آپ پر رضو سے بولے سبحان اللہ انہوں نے کیا کہا میں نے ایمان لائے آپ پر کس پر آپ پر یہ نے کہا کہ اللہ پر کہہ سکتا ہے کہہ سکتے تھے نا اللہ پر ایمان لائے ارے اللہ کس کو معلوم ہے پہلے ایمان ایمان کا لفظ جب ہم الحمدللہ ایمان والے ہیں تو یہ ایمان کس پر ہے پہلے رسول پر ہے جب رسول پر ایمان لائے تو پھر اللہ پر تم معلوم کیا ہوا رسول پہلے کیا ہے رسول پہلے اب لوگوں نے سنا دے رسول اللہ پہلے رسول آخر اللہ اب رسول پر ایمان لائے آج نے اللہ کو پتا ہی نہیں چلے گا نا اس لیے پہلے رسول رسول کے تصدق رسول پر ایمان لائے صحابی نے فرمایا میں آپ پر ایمان لائے مگر یا رسول اللہ آپ تک میں سنتے آ رہا ہوں جی چاہتا ہے اب ذرا آپ کو دیکھوں تمنا ہے میری عرضو ہے میری ذرا میں آپ کا دیدار کروں ذرا میں دیکھوں اب رسول کی بارگاہ ہے رحمت اللہ علمین کی بارگاہ ہے شفیع المسلمین کی بارگاہ ہے صداد صالحین کی بارگاہ ہے رحمت اللہ علمین کی بارگاہ ہے اب وہ صحابی کی عرضو و تمنا جب سنا تو کیا کیا جائے یا رسول اللہ آپ دعا کریں آپ دعا کریں میری آنکھوں میں بینائی آجائے یعنی روشنی آجائے روشنی آجائے میں آپ کو دیکھو رسول کی بارگاہ ہے سارے صحابہ کی جمعہ چھے وہاں کوئی شرک و بیدت والے نہیں ہیں کوئی فتوہ دینے والے نہیں ہیں بس مجھ میں آگے چاہے کوئی ہوتے ہیں بول دیتے ہیں رسول سے کیا مانگتا ہے اللہ سے مانگتا ہے رسول سے مانگنا یہ صحابہ کی سنت ہے مگر منافق سمجھتا نہیں ہے وہ اللہ سے مانگتا ہے کیا حاسی ملے گا اللہ فرماتا ہے ارے دیوانے تو کن تو کن تو مجھے جانتا ہے میں نے جو بھی دیا ہے میرے رسول کو دیا ہے جو چاہتا ہے وہاں جا اب یوں دیکھئے فاتحہ کے لئے لڑوں میں لائے میں لائے میں لائے میں لائے نا جو شمدو صاحب ہمارے اولیاء صاحب بسائے لائے نہیں اولیاء صاحب لائے بولے بھئیہ فاتحہ دلایا میں فاتحہ دلایا اب دلانے کے بعد میں کیا کیا وہ لڑوں ہمارے تاہر صاحب کو دے دیا کیا جا بھی لوگوں میں باٹھتا ہے اب آپ لوگوں میں کوئی ایسا آ گیا ہمارے تاہر صاحب لڑوں باٹھتے ہیں ساری محفل ان کے پاس جاتی ہے آپ نے سے ایسا بڑھ گیا میں نے لے تو میں ساری مجھے اچھا مالو میں ساری پڑھتے چاہتا ہوں اب وہ آیا میرے پاس پوچھ میرا ساری مجھے لڑوں دےو میں کہوں گا دیوانہ ہے فاتحہ تو میں ہی نے دیا لڑوں لانے والے وہ فاتحہ دینے والا میں باٹھنے والے یہ ارے لڑوں لینا ہے میرے پاس رہے باٹھنے والے کے پاس جاؤ بس بج میں آری آپ کو باٹھنے والے کے پاس جاؤ باٹھنے والے کو چھوڑا بولا میں نے میری صاحب اچھا مالو اچھا مالو کیا کرتا ہے تو نہیں کیا بھی نہیں با سمجھ میں آئی نا اس لیے اللہ فرماتا ہے اللہ کے رسول فرماتا ہے اللہ موقنے والا قاشم الاما دیتا تو اللہ مجھے ہے اور میں ساری امت کو تقسیم کرتا ہوں تقسیم جو کرتے ہیں مجھے کے پاس جانا پڑے گا یہ ان کے دامن کو چھوڑ کر اللہ کے پاس جاؤ تو تو بھی خالی میں بھی خالی چلا جاؤ بیڑا میکل میں کیا کرتے ہیں ابھی ہے تو نہیں دیتے میں سمجھ میں جس کے پاس ہے اسی کے پاس جانا کے نہیں جانا میرے رسول نے فرمایا آپ نے گھر کا دروازہ بڑا بڑا مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی یہ دروازہ بڑا کئی کو بڑا میرے رسول فرماتے ہیں جتنا بڑا دروازہ ہے وہ اتنے بڑے بھیکاری آ جائیں گے مانگنے والے آئیں گے میرے رسول نے یہ نہیں فرمایا مسجد کا دروازہ بڑا بناو مسجد کا دروازہ بڑا بناو یہ نہیں فرمایا گھر کا دروازہ بڑا بناو کیوں ثابت کر دیا بھی مسجد سے نہیں ملتی مصطفیٰ کے کھر سے ملتی ہے